موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز کی لائیو ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا مزبان عبدالعظیم ناظرین آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ آج کے معاشرے کا ایک سلکتا ہوا موضوع ہے یعنی جنسی تشدد کے بڑھتے ہوئے رجانات آج ہمارے معاشرے کے اندر ہر روز وقو پذیر ہو رہے ہیں ایک واقعہ ابھی ہمارے قوم بلا نہیں پاتی کہ ایک نیا واقعہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے ناظرین ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے قصور کے اندر ایک ننمی بری کے ساتھ کس قدر ظلم اور زیادتی کی گئی اور پھر اسے سفاکانہ ظالمانہ انداز کے ساتھ اس کا بئی مانا قتل کیا گیا اور وہ واقعات ہتم نہ ہوئے کہ قصور کے اندر اور بھی اسی طرح کے واقعات جنم لیتے رہے ابھی کچھ عرصہ پہلے عید والے دن کا واقعہ ہے کہ ایک حافظ قرآن کو وہاں پہ گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا اس بینٹ چڑھا دیا گیا تو ناظرین آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مہمانان اگرامی موجود ہیں ان کا میں تعرف کروا دوں پہلے نمبر پہ ہے میاں مسعود ایڈوکیر صاحب جو ماہر نفسیات اور سماجیات اور جدید علوم پر گرہی نظر رکھتے ہیں آج کی نشست کے ہمارے دوسرے مہمان پروفیسر حافظ محمد رمضان صاحب جو کہ معروف اسلامی سکارہ اور مہر تعلیم ہیں میں آپ دونوں احباب کو سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں میاں صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کیا پاکستان میں جنسی تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات جو ہو رہے ہیں کیا اس پر کوئی قانون سازی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہمارے ادارے حرکت میں کیوں نہیں آتے عمل درامت اس پر کیوں نہیں کیا جاتا کہاں سکم موجود ہے یہ اس میں پروفیسر صاحب بات یہ ہے کہ قانون پاکستان میں وجود ہے لیکن اثر بات یہ ہوتی ہے کہ قانون سے پہلے ایک روح قانون ہوتی ہے جس کی قانون مارز وجود میں ہوتا ہے روح قانون پر جب عمل ہوتا ہے سپیرٹ آف دی لوگ تو پھر معاشرہ اس قانون کے جو سمرات ہیں اس سے فیضیاب ہوتا ہے پاکستان میں قانون تو موجود ہے لیکن جو پولیس جس نے پولیکشن آف ایوڈنس کرنی ہے اس معاملات میں آیا ان کی اس طرح سے نزلیاتی اخلاقی اور اسلامی نحج پہ تربیت ہوئی ہے یا نہیں اس کے بعد پھر ہماری عدلیہ ہے وہ جریز ہیں ان کے سامنے معاملات آتے ہیں تو سب سے پہلے جو پولیسنگ ہے اسی معاملے میں کیونکہ اس نے جب تفتیش کرنی ہے تو اس نے شہادت کو کلیکٹ کرنا ہے اب یہ جتنے ہماری معاملات ہیں اس کے اوپر سارا جو پیس آف ایوڈنس کے اوپر ہوتا ہے کہ جب کسی مجرم کو سزا ہونی ہے تو آپ نے ایوڈنس کیا دییا اب قصور میں اگر ننی بچی کا قتل ہوا اگر اس سے پہلے ایک جعوید تھا جس نے کتنے بچوں کا قتل کیا اگر اس کو سزا ہو گئی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں قصور میں یہ سیکنڈ واقعہ ریپیٹ نہ ہوتا تو معاشرے میں یہ ریپیٹیشن آف اوفینس ہوتا ہے جرم اس وقت دورایا جاتا ہے جب اصل ایک مرزم کو آپ فکس نہیں کر پاتے اور کیوں نہیں کر پاتے کیونکہ نقص ہوتا ہے شہادت میں فیصلہ شہادت کی بنا پر دے گی تو جب شہادت ہی اس طریقے سے سفیشٹ نہیں ہوگی اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک معصوم ہے جب تک کہ وہ آپ ہر شب و شبہ سے بالا طرح شہادت لے کے آئیں پھر اس کو صلاح ہوگی تو اس طرح کی شہادت تو ہوتی نہیں ہے کہ جو شہادو آف ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے وہ مرزم کو مل جاتا ہے کہ میں کہا جاتا ہے کہ قانون کا جو پسندید بچہ ہے نیلی آنکھوں والا وہ مرزم ہے اور مرزم جو ہیں وہ نیلی آنکھوں والے وہ قانون کے شکنجے سے بچ جاتے ہیں لہذا معاشرے میں ان لوگوں کا یہ جو جرائم کرتے ہیں ان کے حوصلے شیر ہو جاتے ہیں اور پورا معاشرہ اسی دگر پر چل پڑتا ہے کہ ایسا قانون تو مجود نہیں اور ہم جو مرضی کرتے پھرے ہیں لیکن پھر گناہ کس کے ساتھ پہ جائے گا جو قتل ہو رہے ہیں جو جنسی تشدد کا نشانہ بڑھ رہے ہیں ایویٹنس موجود نہیں ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں اور پھر یہ گناہ کس کے ساتھ پہ جائے گا یہ دراصل میں کہتا ہوں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو چاہیے اور اس میں ہم میں سمجھتا ہوں بحثیت معاشرہ سا مجرم ہیں اس میں ممبروں محراق مساجد مدرسے ہمارا فیملی یونٹ یہ تو ایک اصل میں اخلاقی معاملہ ہے کہ پوری قوم تربیت کرے جب تربیت ہوگی اس ملک کے اس برائی کی خلاف سٹینڈ دیں گے پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمیں کوئی خاطر خانتائی پہ ہوں ملیں گے اچھا آپ صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہمارے رہنماء ہیں سماجی رہنماء ہیں ہمارے مصلحین ہیں اصلاح کرنے والے لوگ ہیں کیا یہ ذمہ دار نہیں ہیں کیا یہ نکام ہوگئے اس معاملے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا خاتم الانبیاء والمصلین عمار پاوت عبدالعظیم صاحب میں میاں صاحب کی بات سے ہی اپنی بات کو لے کر چلوں گا کہ لاحظ پہ میاں صاحب میں ایک جملہ فرما رہے تھے کہ ہم بحسیت قوم ہمارے ہم سب کی ذمہ داری ہے ایک علماء کا یا صرف مصلحین کا کردار اس میں ضروری نہیں ہے جس طرح کہ ایک اگر کوئی اس تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے بنایا جانے والا بھی انسان ہے جو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے وہ بھی انسان ہے تو اب جو تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے اس انسان کی کس قدر تربیت کی گئی ہے اس کو اسلامی اقدار کے سانچے میں کس قدر ڈالا گیا ہے اے ڈالا گیا ہے کہ نہیں ڈالا گیا اس میں میں یہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پاک ضرور ناظرین کی نظر کروں گا اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے معاشرے کی ہماری سوسائٹی کی سب سے بڑی ڈیمان یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا علیمو اولادکم سلاسہ خسالے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو سب سے پہلے تین خسلتیں سکھایا کرو اور سب سے پہلی خسلت کہہ علیمو اولادکم حبہ نبی کو فرمایا کہ اپنی اولادوں کو سب سے پہلے اپنی نبی کی محبت سکھاؤ اب یہاں پہ یہ آپ دیکھیں کہ جس بچے کو بچپن میں اس کو نبی کی محبت میں پروان چڑھایا گیا ہے تو کیا آنے والے وقت میں وہ جوان ہو کر وہ لڑکپن سے جوانی جوانی سے وہ گڑھاپے کی طرف جب جائے گا تو کیا اس کے اندر ایسی رزی لانا اور صفلی آدات آسکتی ہیں نہیں آسکتی ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے والدین جو ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے نا وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے میں روشنی نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ آپ کو علماء یا کسی مسلحین کو جو ہے نا اس کا ذمہ دار ٹھہرانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی محرابو ممبر یہ والی آواز اٹھتی ہے اور اس وقت بھی جو اسلامی اقدار اور جو امن و اسلامتی کا جو ایک محبت بھرہ درست جاتا ہے یہ الحمدللہ محرابو ممبر سے ہی جا رہا ہے اور جو لوگوں کو جو ان اخلاقی پستیوں سے نکالا جا رہا ہے یہ محرابو ممبر کے ذریعے سے نکالا جا رہا ہے تو میں اس میں یہ سمیتا ہوں کہ بحسی تکم ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے لیکن والدین کی بہت بڑی ذمہ داری اس وقت مجودہ اثر حاضر میں پرائند ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیہ جو ہے نا وہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سے پاکی روشنی میں کہ علیمو اولادکم حب نبییکم سب سے پہلے بچپن میں اپنے اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھا ممبر و محراب کے حوالے سے میاں صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں آپ یہ بھی ہمیں بتا دیں کہ یہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ اس کا اس معاشرے کے اندر جو ریپیٹ ریپیٹ قرآن و حدیث میں جنسی تشدد کے حوالے سے اس کا قرآن اور حدیث نے کس طرح سے صدیباب کیا ہے میں اتصال یہ کہوں گا کہ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت حرمت اور ماہر نصیات جیسے آپ صاحب نے بتایا وہ واقعی اگر ہم اس کو فالو کریں تو آج جو بڑے بڑے یورپ کے جو نیورولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ واقعی جو سگمٹ فرائیڈ بہت بڑا نام ہے وہ بھی آج اسی نتیجے میں پہنچے ہیں جیسے حضور کی حدیث بھی کہ بھائی جو بچے ہیں بہن اور بھائی جو ہے جب وہ نبالک بھی ان کو اکٹھا نہ سنائیں پھر جب وہ ٹین ایج میں آجیں ان کے کمرے بھی علیدہ کر دیں تو یہ کیا ہے یعنی یہ انسانی نفسیات کے اوپر گریب ہے اور یہ وہی کی روشنی میں ایک حکم ہے کہ بھئی اگر آپ اس کے اوپر نہیں عمل کریں گے تو فصال پھیلے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا وائرس تو آج آیا ہے لیکن بیس پچیس سال سے یہ انٹرنیٹ اور یہ بڑھتی ہوئی جو فاشی کا سلاب ہے یہ پروفیسر صاحب اس وائرس نے یہ کسی جب نوجوان کو چمڑ جاتا ہے جب اس کے ساتھ لگ جاتا ہے آپ جتنی پوری دنیا میں آپ پاکستان کی سائٹ دیکھیں انٹرنیٹ پہ سب سے جالے پاکستان کے نوجوان کیا سرچ کر رہے ہیں جو اپنا ٹیوٹر کے اوپر کسی بھی لیڈی کا اکاؤنٹ آس کے نیچے جو چیٹنگ ہے آپ اس سے پاکستانی قوم کا آئی کیو لیول اور ذہنی جہانات تینڈینسی دیکھیں کہ نوجوان سوچ کیا رہا ہے یہ وائرس ایسا جب بندے کو لگ جاتا ہے پھر وہ جس طرح جسم پر خارش ہوتی ہے جتنی یہ پورنوگرافی ہے یہ سب اس کے بارے میں ایک شرط دفعہ دیکھتا ہے بار بار دیکھتا ہے اور جب وہ دیکھ لیتا ہے پھر وہ پریکٹیکل اپنی زندگی میں اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ جو 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 اکبال جو قصور میں جس طرح بچوں کا ہوگا ہے وہ کیا کرتے تھے پورنوگرافی بچوں کی فلمیں بنابنا کے دنیا کو دے رہے ہیں تو اس طرح جب وہ لوگ جب دیکھ لیتے ہیں پھر عملی زندگی میں یہ جو ظاہر ہے جب فرسٹیشن بڑھتی ہے معاشرے میں یہ جو ایک دکھا واقعات ہوتے ہیں زینب کیس ہے پھلاں کیس ہے یہ جس طرح آپ ایک پریشر کو کر ہوتا ہے جب اس کے اندر آپ کوئی اس کا پروسس نہیں ہوگا جب آپ اس کا پریشر ریلیز نہیں کریں گے تو بلاسٹ ہوگا آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ادارے ہیں شادی ایک ادارہ تھا اب آپ یہ جتنے بھی انٹرنیٹ ہیں یہ سارا انسٹیگیٹ کر رہی ہیں چیزیں محول آپ بچہ گھر جاتا ہے ستر چینل لگے ہوئے ہیں ڈرامی لگ رہے ہیں تم میرے پاس ہو فلاں میرے پاس ہو دیور بیبی کے بابی کے تعلقات ہیں ان تمام چیزوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جنسی تشدد کے رجحانات جو ہیں دراصل ہمارے معاشرے کے ادار جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں ابتداء وہاں سے ہو رہی ہے آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں تنڈنسی رجحانات یہ جو رجحان پنپتہ کہاں سے ہے اس کی مشروع میں کہاں سے ہوتی ہے یہ آتا کہاں سے یہ کہتے ہیں کہ حادثہ ایک دم بربا نہیں ہوتا وقت کرتا ہے پرورش برسوں یہ جو لوگ ہیں یہ بچے جب بار بار دیکھتے رہتے ہیں اور گھر میں ڈرامے ہو یہ ساری چیزیں پھر وہ عملی زندگی میں اس چیز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو جب اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو وائرس ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ آستہ آستہ پھر جب اٹیک کرتا ہے تو عملی زندگی میں پھر آپ کو اس کے مظاہر نظر آتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے دیکھتے ہیں یہ سب آپ نے بڑی پہری بات کی ہے یہ جو ابھی آپ ایک ویسٹرن مفقر کا ایک حوالہ دے رہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ہماری خوشکسمتی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے قانوندان ماہر نفسیات ماہر جو ہے وہ ایک طبیب امت جو ہیں اس وقت ہم ان سے ریلیٹڈ ہے لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان سے کبھی جو ہے نا وہ جو روشنی حاصل کرنی تھی وہ ہم نہیں کر پائے جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہ بالک بچوں کو جو ہے نا وہ ایک الگ الگ کر دیں تو حضور اللہ علیہ وسلم کا یا حدیث مبارکہ موجود ہے سننے ابو دعوت شریف میں کہ حضور اللہ علیہ السلام نے شاہدنا ہے فرمایا کہ جب دس سال کی انداز سے گریں گے تو پھر آپ کو یہ بڑے ہو کر ان پر کسی قسم کی جو ہے نا وہ پرشانی کا سامنے نہیں کرنا پڑے یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث نے ان تمام مسائل کا حل تو پیش کر دیا ہے آج سے چودہ سو سال پہلے آج مغرب کی دنیا جو ہے اس کو فالو کر رہی ہے اور اس کو دیکھ رہی ہے آج ہمیں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھیں گے تو اس قبیب جرم سے اس نجات حاصل کر سکتے ہیں کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جی میں ساتھ یہ بات کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلوں گا کہ ہم ہمارا جو پاکستان ہے ہمارا جو ملک ہے یہ اسلامی نظریہ پر بنا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہے تو ہمیں ہر معاملے میں ہمارے زنگی کا ہمارا شعبہ زنگی کا کوئی بھی پہلو ہے تو ایسا دنیا میں زنگی میں کوئی پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جس کے بارے میں ہمارے قرآن نے صحبہ قرآن نے ہمارے لئے رہنمائی نہ چھوڑی ہو یہ ہماری آپ نے ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم قرآن و سنت سے کس قدر روشنی حاصل کر سکتے ہیں کس قدر ان سے استفادہ کر سکتے ہیں اور یہ جو پاکستان کے اندر جو پاکستان جو ایک اسلامی نظریہ جو پاکستان ہے تو اس کے اندر جہاں پہ ہم مہربو ممبر کی بات کر رہے تو یہاں پہ جو چائلڈ پروٹیکشن ادارے ہیں ان کو بھی حرکت میں آنا چاہیے میں کہتا ہوں کہ میرے دوست میرے بھائی موجود ہیں میرے قانون ہیں تو جو چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے ادارے ہیں میں کہتا ہوں ان کو چاہیے کہ یہ ایسا اس حوالے کے اس ایجنسی تشدد کے حوالے کے لیے کیا کریں کہ خصوصی ادارتوں کو قیام کیا جائے جس طرح فرما رہا تھے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی ایسا کیس نہیں آیا کہ جس کے بارے میں مکمل طور پر جو ہےنا وہ لوگ متمین ہوگی یہ ایسا ہی کیس منظریہام پر آیا ہے جنسی تشدد اور استحصال کا تو اس کا جو ہےنا اچھے طریقے سے جو ہےنا اس کو ہینڈل کیا گیا ہے اس کا جو ہےنا کوئی ریزرٹ نکتا نہیں ہے یہ زینب کی بات آپ کر رہے تھے تو زینب کے جو مجرم تھا بزائن اس کو فانسی جڑا دیا گیا اس کو مار دیا گیا لیکن اس کے بارے میں بھی لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں لوگ اس میں بھی متمین نہیں ہیں اچھے اس حوالے سے میں آپ کی بات ذرا کٹنا چاہوں گا صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہے چاہتا ہوں کیا ہمارے قانون کے اندر ایسی کوئی بات موجود ہے کہ وہ زینب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے والد کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ اسے سرعام فانسی دی جائے اور تاکہ لوگوں کے لئے یہ عبرت کا نشان بنے اور اس کی طرف سے تو یہ کہا گیا لیکن ہماری عدالتوں نے اس کو نہ منع اگر اس کو سرعام فانسی دے دی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس کے بعد واقعات نہ پیش آتے کیا آپ سمجھتے ہیں اصل میں آپ کا جو پیشن ہے یہ انٹرنیشنل لاک کے حوالے سے ہے کیونکہ جو انٹرنیشنل ہی جو انٹرنیشنل آرگنزیشنز ہیں انہوں نے پاکستان میں اپنا فانڈ دیتی ہے تو کوئی شرائط لگا دیتی ہے تو اس سوالے سے پاکستان پر کر دینا ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو معاشرے کی صلاح کے جو نظریات ہیں اس میں ڈیٹرنٹ تھیری دیتا ہے ڈیٹرنٹ تھیری یہ ہے کہ آپ ایک ملزم کو معاشرے میں عبرتناک مثال دیں تاکہ انسانی سائیکی جو ہے وہ اس کی صلاح کا طریقہ یہ ہے لیکن یورپ کی ہم سمجھتے ہیں ہم پاکستان میں یورپ کی جو فلسفیز ہیں جس میں فارمیٹیو ہیں اور باقی تھیری سے عمل کر کے جو ہے نا اسلام کی جاری ہے لیکن اسلام کی یہ ہے ڈیٹرنٹ کی ادرتناک ایسی مثال دی جائے کہ پورے معاشرے میں خوف و حراز کی کیفیت ہو اور انسان اور جو ہے نا کوئی اس طرح کے معاملات میں چھوٹی سی بات کروں گا خلافت راشدہ کے تیس سالہ دور میں اگر آپ سٹیٹسٹکس اٹھائیں تو زنا کا ایک کیس بھی رپورٹ نہیں ہوا خلف حراشدین کے دور میں اور حضور جب مدینہ کی ریاست بنا رہے تھے آج ہم ریاست مدینہ بناتے ہیں تو میرا یہ میسیج ہے آپ کے چینل کے حوالے سے ان کی لوگوں کے لیے کہ حضور سے جب پوچھا گیا کہ کیسی ریاست مدینہ ہوگی تو حضور نے فرمایا کہ یمن سے لے کہ ایک عورت جو ہے اگر شام تک جائے گی اور اس نے میں بڑی سٹرانگ ہوگی یہ ہوگا نہیں لاو اینڈ ڈاڈر کی سب سے بڑا جو یارڈ سٹیک ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ خاتون جو ہے اس معاشرے میں اتنی امن اور ارمان کے ساتھ جائے گی کہ اس کو کوئی خوف اور خطر نہیں ہوگا اس طرح کا جب سوسائیٹی جو ہے وہ کیوں تھے کہ وہاں پہ چند ایسی صدائیں حدود کی نافذ کی گئی تھیں کہ معاشرہ جو ہے وہ پورا جو ہے امن اور سکون کا گھوارہ بن چکا تھا ماشاءاللہ جی ناظرین جنسی تشدد کے حوالے سے ہم نے اپنے مہمانان اگرامی سے گفتگو کی اور انہوں نے کافی سیر حیصل بحث گفتگو کے اندر نتیجہ یہ نکالا کہ جب تک ہم قرآن اور حدیث کے ساتھ نہیں جڑے رہیں گے تب تک ان مسائل کا حل موجود نہیں ہے وہ آج کے چودہ سو سال پہلے اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں حفظہ باب نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے تو وہاں یہ واقعات ہمیں نظر نہیں آتے تھے آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ امت قرآن کیوں پر اکٹھی ہو جائے اسلام کیوں پر اکٹھی ہو جائے اگر ان ساری چیزوں کو اپنے اپنے اوپر ہم نافذ کر لیں گے تو معاشرے کے اندر ان کبھی جرائن کا ہم حاتمہ کر سکیں گے میں بات کرنا چاہوں موسیٰ علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ اگر آسمان کے سارے ستارے تیر بن جائیں اور تیروں کا چلانے والا بھی خدا ہو اور اس کا رخ زمین کی طرف ہو تو کرنا کیا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر آپ کو وہ تیر چلانے والے کی پناہ دا میں آنا پڑے گا میں سمجھتا ہمیں قرآن و سنت کے دامن میں آنا پڑے گی کہ ہم یہ مسائل سے نجات چاہتے ہیں بلکل صحیح ہے ناظرین آپ کا بہت شکریہ آپ مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ سٹوڈیو میں تشریف لائے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام کے اندر ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ دیکھتے رہیے ایڈیان نیوز موسیقی